ایک کہاوت ہے کہ ساس نے بہو کو ڈاڑا بہو نے کتے کو ڈاڑ دیا کتے نے بلی پر کھیج اتاری اور گسائی بلی نے چوہے کی گردن دبوچ لی اس لوگ کہاوت کا ارث یہ ہے کہ کئی بار لوگوں کے گسے کا سکار پوری طرح بے قصور اور کمجور لوگ ہو جایا کرتے ہیں ایسا ہی کچھ آج اتراکھنڈ جنپت کے ادھم سنگھ نگر میں ہوا ہے جہاں دو پکچوں میں جمینی ویفات کے بعد ایک پکچ نے دوسرے گھر میں پل رہے بے قصور مرگے کی ٹانگ توڑ ڈالی بقاعدہ یہ معاملہ ردرپور ایس ایس پی تک پہنچ گیا ہے تو ساتھیوں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سی اینی ٹی وی اور میں ہوں اس قبر میں آپ کے ساتھ دیپک منرال دراصل ادھم سنگھ نگر جنپت میں ایک عجیب اور قریب معاملہ سامنے آیا ہے معاملہ مرگے کی ٹانگ توڑنے کو لے کر ہے جس میں ایک مہیلہ نے باجپور سے ردرپور آ کر ایس ایس پی کاریالے میں لکھت تحریر دے کر کاروائی کی مانگ کی ہے گھٹنا کرم کے انصار باجپور کے مجرہ خوشالپور نوازی مہیلہ نے ایس ایس پی کاریالے میں دیئے شکایتی پتر میں کہا کہ ان کے مرگے کی ٹانگ ویروتی پکچ نے توڑ دی جس کہا اس کے دوارہ ویروت کیا گیا تو گرام مجرہ خوشالپور باجپور نوازی ایک پریوار نے ان کے ساتھ بلکہ لاتھی ٹنڈوں کے ساتھ مار پیڑ تک کر ڈالی پیڑت مہیلہ نے بتایا وہ کسی طرح اپنی جان بچا کر کھیتوں کھیت ہوتے ہوئے بننا کھیڑا پولیس چوکی پہنچی تو پولیس دوارہ کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی مجبوراً اسے باجپور سے ایس ایس پی اودم سنگھ نگر کے کاریالے پہنچنا پڑا بہرال ایس ایس پی آفیس دوارہ پیڑی تا کی تحریر کو ریسیب کرتے ہوئے اگرم کاروائی کے لئے ریمارک کر دیا گیا ہے ادھر ایس پی منوز کتیال نے بتایا وہ باجپور کے بننا کھیڑا چوکی کا ماملہ سامنے آیا ہے جس میں مرگے کی ٹانگ تھوڑنے کے علاوہ بھی کئی انعے آروپ مارپیٹ کے سمبند میں لگائے گئے ہیں اس گھٹنا میں آوشک کاروائی کے لئے بھیج دیا گیا ہے جو بھی تتھے سامنے آئیں گے اس کے حساب سے اگرم کاروائی کی جائے گی تو دیکھئے اس ماملے میں کیا بولی پیڑی تا اتنے میں اسمیت کر کے آیا چھوٹا بھائی تو اس نے لاتھی سے مارا مجھے پھر باپ آیا تو بچے پڑیا ماننے کے لئے بیٹا مارتا رہا لاتھی سے باپ بھی مارتا رہا مجرہ خوشالپور میں یہاں پہ آئی ہوں ردرپور میں رہتی کہاں پر ہے اسس پی کے پاس رہتی کہاں پر ہے مجرہ خوشالپور یہ کہاں پڑتا ہے یہ بہاں پڑتا ہے باپ سننا تجلیہ میں اسس پی کے پاس آئی ہوں وہ چوکی میں گئی تھی رات کا گیا رہے بہارہ بجے بہاں وہ گئی تھی ہانے میں اپنی جان بچا کے دولوں باپ بیٹے لٹھ لے کے پھر رہے تھے کہ آتو چوکی میں آتو جہاں ماروں گے ہم جو مرگے کی اور کتے کی ٹنگ میں توڑی ہے گیا کتے نہیں خالی مرگی کی مرگی کی توڑی ہے تو پھر لڑکی اور ماں بولی کہ اب تیری باری اب تجھے مارے گے ہم ایسے گیری دنے میں لڑکا گیا اسمیل کر کے اور بھنکا سلپا مری سلکے تو جب مجھے مارا بے قدری سے یہ مار رکھا یہاں پہ سارے سوڈا رکھے ہیں یہ میرے ہاتھ ہے اور وہ بھی نہیں بنایا ہے میڈیکل پولیسی والوں نے یہ بھاگاتے رہے رات میں بھی گئی میرے ساتھ کچھ نہیں کر رہا انہیں بس دیکھ دکھ کے اب وہ آگئے گھڑ جاؤ ہم آ رہے ہیں تو کیا ہو تو تمہارے آنے سے کچھ کری نہیں رہو تو ہاں رات کے گیارہ بجے گئی تھی میں تھانے میں بات چھو ٹھیک ہے